کیا آج سے ہزاروں سال پہلے دھرتی پر دوسری دنیا کے لوگ آئے تھے؟ کیا دوسری دنیا کے لوگوں نے ہی دھرتی پر انسانوں کو لانے کا کام کیا تھا؟ کیا دوسری دنیا کے لوگوں نے انسانوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ کیا دوسری دنیا کے لوگ سچ میں ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتے تھے؟ اور ان کے شریر کا آکار کیا سچ میں کسی عام انسان کی طلعہ میں کافی بڑے آکار کا تھا؟ ان سب ہی سوالوں کے جواب پانے کے لیے ہمارے آج کے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولے دوستو آج سے کچھ سال پہلے ایرکولوجسٹ کو ایک انوکی سیویلائزیشن کے بارے میں پتا چلا یہ سیویلائزیشن آج سے ہزاروں سال پہلے تک آستیتو میں تھی لیکن اس کے بعد بھی یہ سبیتہ اتنی زیادہ آگے تھی کہ ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ یہ سبیتہ آج سے بھی زیادہ ویل ڈیولپٹ تھی جیسے کہ ہزاروں سال پہلے ہی اس سیویلائزیشن کی آرٹ، پینٹنگ اور کنسٹرکشن ورگ آج سے خواہی بہتر تھا اس کے علاوہ اس سیویلائزیشن کا ایڈوکیشن سسٹم بھی آج کی تلنا میں خواہی گناہ بہتر تھا دوستو اگر آپ ابھی بھی اس میسٹیریس سیویلائزیشن کے بارے میں گیسز نہیں کر پائے ہیں تو بتا دیں کہ ہم یہاں پر میسوپٹامیا کی سومیرین سیویلائزیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے ثبوت عراق میں خدای کے دوران ملے ہیں بتا دیں کہ سومیرین سیویلائزیشن کو دنیا کی سب سے پہلی سیویلائزیشن مانا جاتا ہے اس سیویلائزیشن کے ملنے کے قریب دس سال بعد ہی کچھ ہی دوری پر سومیرین کی کیپیٹل یوار میں آرکیلوجسٹ کے ہاتھ خزانہ لگا اب دوستو اٹلی کی بات ہو رہی ہو اور پیرامیڈز کا نام نہ آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے بتا دیں کہ یوار میں خیئی سارے پیرامیڈز بھی پائے گئے اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یوار میں موجود پیرامیڈز سے ہی پورے میسوپٹامیہ میں رول کیا جاتا تھا خیر انہی پیرامیڈز کے خریب ہی خدای کرنے کے دوران ایرکلوجسٹ کو خیئی الگ الگ طرح کی یونیک رائٹنگز بھی ملی جن کے بارے میں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ رائٹنگز اصل میں انہوناکی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اب آپ کے مند میں شاید یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر یہ ہے انہوناکی کیا چیز ہے کیاہر اس سے پہلے کہ آپ گیس کریں بتا دیں کہ پیرامیڈز کے آس پاس کے علاقوں میں پائے گئی رائٹنگز کے ایکوڑی انہوناکی اصل میں دوسری دنیا کے لوگ تھے اور وہ آسمان سے سیٹھے دھرتی پر آئے تھے اتنا ہی نہیں انہوناکی کو کھائی جگہوں پر گوڑس یعنی بھگوان کا اترا دھکاری بھی مانا گیا ہے اور اسی کے چلتے انہوناکی کو ایک سمیں پر پوجا بھی جاتا تھا اگر آپ انہوناکی کی ہشٹری نہیں جانتے ہیں تو بتا دیں کہ پرانی مانیتاؤں کی مانے تو آج سے ہزاروں سال پہلے گوڑس اور گوڑیس کا ایک گروپ تھا اس گروپ میں شامل زیادہ تر دیوی دیوٹا دکھنے میں کافی حد تک ہم انسانوں کی طرح ہی دکھتے تھے بتا دیں کہ ان دیوی دیوٹاوں کے گروپ سے میں کچھ دیوٹا سیدھے ہیون سے آرث پر آئے تھے خیر گروپ میں شامل دوسرے دیوی دیوٹاوں کے دلہ میں انہوناکی گوڑس کو سب سے ٹاپ پوزیشن کی گدی ملی تھی بتا دیں کہ انہوناکی گوڑس سیدھے آسمان سے دھرتی پر آئے تھے اور پیرامیٹس کے پاس ملی رائٹنگز اور دوسری پروفز کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوناکی گوڑس بہت زیادہ پاورفول تھے اور ان کی طاقت اور شکتی کا کسی بھی دیر تک کے پاس توڑ نہیں تھا خیر سمیں بیٹنے کے ساتھ ساتھ انہوناکی سے پروف دھیرے دھیرے ختم ہونے کو آئی ہی تھے کہ تب ہی ایراک میں ایک بار پھر سے کچھ ایسا ملا جس کے بارے میں جان کر ریسرچرز کے ہو شڑ گئے دراصل ایراک میں ایٹین فورٹی نائن کے قریب ریسرچرز کو کچھ خاص طرح کے یونیفورمز ٹیبلز ملے جو ایک بڑا خزانہ تھا آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ بھائی اگر یہ انسیڈنٹ سچ میں ہوا تھا تو اس کا پروف کیا ہے تو بتا دیں کہ اس ٹیزر کے بارے میں ہولی بک بائبل میں بھی منشن کیا گیا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخرین ٹیبلز میں ایسا بھی کیا خاص تھا جس کی وجہ سے اس کا ذکر بائبل تک میں کیا گیا ہے تو بتا دیں کہ پائے گئے ٹیبلز میں بتایا گیا ہے کہ آخر انسان کیسے بنے تھے ان ٹیبلز میں بتایا گیا ہے کہ ایسا میں ہم انسانوں کو آنوناکی نے ہی بنایا ہے خیر مان لیتے ہیں کہ بائبل اور یونیفورم ٹیبلز میں اکتفاق سے ایک ہی انسیڈنٹ کا ذکر ہو گیا ہو پر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ بائبل میں زن محل کے بارے میں بتایا گیا ہے ان محل کا ذکر ان ٹیبلز میں بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ عراق میں پائے گئے ٹیبلز اور بائبلز کی کچھ کہانیاں بھی آپس میں میل کھاتی ہیں ساتھی ان خاص طرح کے ٹیبلز میں ایک دیوتا جس کا نام ماتوک تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح دیوتا نے کنگو نام کے دیوتا کے خون کو مٹی میں ملا کر دھرتے پر سب سے پہلے انسان کو بنایا مطلب اس دیوتا کی بدولتی پہلی بار انسان کو بنایا جا سکا اور بائبل میں اس دیوتا کو آدم نام دیا گیا تھا حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ بائبل میں لکھی گئی کہانی عراق میں ملے خاص طرح کے کھجانے میں لکھی کہانی سے کافی چھوٹی ہے اس کے علاوہ کچھ جانکاروں کا کہنا ہے کہ اینوما نام کے دیوتا بھی اثر میں کوئی بھگوان نہیں تھے بلکہ یہ دوسرے گھرہ کے پرادی تھے مطلب یہ ہوا کہ انوناکی دوسرے گھرہ سے آئے لوگ تھے آپ کو جانکار حیرانی ہوگی کہ عراق میں ملے خزانے میں ملی ایک لیسٹ میں کئی سارے راجاؤں کا ذکر ہے اور ان میں سے کئی سارے راجاؤں نے ہزاروں سال تک راج کیا اتنا ہی نہیں پراتتو ویبہا کا کہنا ہے کہ پرانے سمیں میں ایک راجاؤں ایسا بھی تھا جس نے لگ بھگ چھتیس سو سال تک راج کیا آپ کو یہ سنکا جھٹکا لگ سکتا ہے پر یہ سچ ہے اتنا ہی نہیں بائبل میں بھی کئی ایسے چریتر کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کی عمر ہزار سال تک تھی ہم یہ پکے طور سے تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے گھرہ سے آئے ہوئے این لوگوں کی اپنے گھرہ پر کیا عمر رہی ہوگی خیر اس بارے میں جانکاروں کو بھی نہیں پتا پر ان کا یہ کہنا ہے کہ انونا کی دوسری دنیا سے آئے لوگ تھے اور وہ پہلی بار میسوپٹامیاں میں ہی اترے تھے جانکاروں کا کہنا ہے کہ دوسری دنیا سے آئے ان لوگوں نے خود کے گھرہ نبیرو کو پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا اور وہ ایسا اس لئے کر رہے تھے کیونکہ انہیں اپنے گرہ کو بچانا تھا اور کہا تو یہاں تک بھی جاتا ہے کہ دوسری دنیا کے یہ پرانے شاید سونے کی تلاش میں دھرتی پر اترے تھے پر دھرتی پر جا کر ان کو پتا چلا کہ سونا نکالنا بہت ہی مشکل اور جٹل پر گریہ ہے اور اس لئے دوسری دنیا کے پرانے کئی سارے داس کی تلاش میں تھے اور اس کے لئے انہوں نے سب سے پہلے فیمیل ہیومنوائیڈ کے جنس لیے اور پھر کئی کوششوں کے بعد وہ انسان کو بنانے میں کامیابی حاصل کر پائے دھرتی پر ملے ٹیبل سے پتا چلتا ہے کہ دوسری دنیا کے پرانیوں نے کیسے انسان کو بنایا اور خود کو دھرتی کے ماحول میں ڈھالا ایسے میں بہت زیادہ سنبھاونا ہے کہ دوسری دنیا کے لوگوں نے اپنی عمر کو بھی زیادہ کرنے کی کوشش کی ہوگی خیر پرانے آکڑوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دوسری دنیا سے آئے لوگوں نے ہی انسانوں کو بنایا اور پھر سمیں کے ساتھ ساتھ ہمارا ایولیشن ہوا اس کے بعد جنگلی جانور دھرتی پر آئے ایسے میں بہت زیادہ سنبھاونا ہے کہ نیبیرو نام کے گرہ سے آنے کے کچھ سمیں بعد ہی انوناکی نے اپنے دی اینے کی مدد سے انسانوں کی فوج کھڑی کر دی ہو حالانکہ ان سب ثبوتوں کے باوجود بھی کچھ ایرکولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ سب من گھڑنت کہانی ہے اور یہ محل ہمارے من کی کلپنا بھر ہے حالانکہ ایرکولوجسٹ ان باتوں کو دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے خیر 1927 میں قریب خودائے کے دوران وشے سگیوں کو عراق میں ہی ایک رانی کا کنکال ملا جسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے ایسا اس لیے کیونکہ اس رانی کی خوپڑی کسی انسان کی خوپڑی سے میل نہیں کھاتی تھی اور یہ خوپڑی کسی انسان کی خوپڑی سے کافی بڑی بھی تھی ایسے میں کئی خوش کرتا ہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اصل میں یہ رانی انوناکی اور انسانوں کی ہائی بریڈ بھی ہو سکتی ہے یا پھر اس رانی کے ونشج انوناکی کے پریوار سے نادہ رکھتے ہوں گے اس کے علاوہ کو جانکاروں کا انمار یہ بھی تھا کہ شاید یہ بڑے آکار کے گھوپڑی والی ہیومن ایلین ہائیبریڈ ہو میسوپٹامیاں میں ملے کئی کنکالوں کو دیکھ کر لگتا ہے یہ انوناکی ایک عام انسان کی تلنا میں کافی بڑے آکار کے ہوا کرتے تھے اور ان کا قد بھی انسانوں کی تلنا میں کافی بڑے آکار کا تھا یہ بات ایک حد تک اس لیے بھی سچ لگتی ہے کیونکہ عراق میں ملے ثبوت کہیں نہ کہیں بائیبر کے علاوہ دوسرے پویتر گرنٹھوں میں لکھی کہانیوں سے میل کھاتے ہیں اسی وجہ سے انوناکی کی کہانی کئی جانکاروں کو سچ لگتی ہے اور کچھ کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جس طرح ہمارے دھرمی گرنٹھوں اور پرانوں میں اکثر فرشتے دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ دوسری دنیا سے آ کر دھرتی پر رہنا شروع کر دیتے ہیں عراق میں ملہ خجانہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پویتر گرنٹھوں میں دوسرے گرہ سے آنے وارے فرشتوں کے بارے میں آخر کیوں لکھا گیا ہے ویسے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ کیا سچ میں آن سے ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا کے لوگ دھرتی پر آئے تھے کیا دوسری دنیا کے لوگوں نے ہی دھرتی پر آ کر انسانوں کو جنب دیا اور اس بات میں کتنی زیادہ سچائی ہے کہ دوسری دنیا کے لوگوں نے ہی انسانوں سے سونے کی خدائی کروانے کے ساتھ ساتھ ایک سمیے بعد انسانوں کی جان لینے کی بھی کوشش کی آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اب میں اس بارے میں نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھرتی کے علاوہ کسی دوسرے گرہ پر بھی کسی دوسری سبیتہ کے لوگ رہتے ہیں یا نہیں تو جانکاری سے بھری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اتحاد سے جڑی ایسی ہی روچک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تھانکس فور وچنگ